جی خواتین وزراء السلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے واشنٹن سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک تصویر اور ایک نام تصویر جو ہے بڑی ہینسم ایک ینگ آدمی کی آپ کو نظر آ رہی ہے نام آپ دیکھ رہے ہیں اسد جعفری جو لوگ ففٹیز لیٹ ففٹیز اور سکسٹیز کی ان کو فلم انڈسٹری پاکستان کی یاد ہے تو اسد جعفری کا نام ایک بہت اچھے فلم ایکٹر کے طور پہ لوگ ان سے ان کو جانتے ہیں ان کی شکل کو جانتے ہیں ان کے کام کو جانتے ہیں لیکن اس کے بعد سیونٹیز میں آئی ہے تو ایسٹن فلم ایک میکزیل نکلتا تھا تو اسد جعفری صاحب نے فلم انڈسٹری سے جو ہے وہ اپنا سفر شروع کیا جنرلزم کی طرف اور ایسٹن فلم نکلتا تھا ڈان گروپ کا ایسٹن سٹیو سے اس کو وہ ایڈٹ کرتے تھے اور بہت مشہور ایسٹن فلم جو ہے اس وقت پاکستان ایک ہوتا تھا بنگلہ دیش اور جو ہمارا ویسٹ پاکستان ہے بہت مشہور ایک رسالہ تھا جس کو اسد جعفری صاحب نے بہت عرصے تک ایڈٹ کیا ہے اس کے بعد سیونٹیز سیونٹی تھری کے بعد انہوں نے اپنا ایک میکزین نکالا سوسائیٹی ان سکرین کے نام سے تو میرا اس وقت ہم کالج سے نئے نئے جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے انیورسٹی جا رہے تھے تو وہاں اسد جعفری صاحب سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایک بڑا لمبا عرصہ میں نے اسد جعفری صاحب کے ساتھ ایسے سٹوڈنٹ کہہ لیجئے ایسے ینگ پرسن میری عمر جو ہے اس وقت میں خان میں بیس اکے سال ہوگی تو میں نے اس سوسائیٹی ان سکرین میں ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا تو جعفری صاحب کا ایک کمال جو ہے اسد جعفری صاحب کا جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا فلم کے علاوہ صحابت کے حوالے سے کہ دو لینگویجز یعنی کہ اردو اور انگلش دونوں میں اسد جعفری صاحب بہت اچھا لکھتے تھے اور بہت کمال کا ان یہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے زندگی کے سفر میں صحابت میں تو اصلاح جعفری صاحب کا یہ کمال جو ہے یہ ہمیشہ یاد رہے گا اس کے علاوہ جعفری صاحب سے ہم نے اس زمانے میں جو صحابت کی بیس ایک اس وقت کمپوزنگ ہوتی تھی ہاتھ سے ان کے گھر پہ کمپوزر آیا کرتے تھے اور وہ کمپوز کرتے تھے پورے رسالے کو تو ہم نے وہ صحابت دیکھی جو اب جو ہے وہ صرف دیجٹل ہو گئی ہے اور وہ چیز نظر نہیں آتی تو جعفری صاحب اپنی ذات میں ا ایک انجمن تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ لکھتے تھے انگریزی اور اردو میں بلکہ ایڈٹ کرتے تھے اس کے علاوہ پوری مارکٹنگ جو ہے یعنی ایڈوٹائزنگ کامپنیز کے ساتھ ملنا جلنا بڑے لوگوں کے انٹریو کرنا سب ایک ون مین مشین کے طور پر میں نے جعفری صاحب کو بیس بیس گھنٹے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے صبح تین بجے وہ آدمی اٹھ کے کام پر لگ جاتے تھے اس کے بعد ان کی جو دوسری شناکت آپ کہہ لیجے وہ جنگ گروپ کے حوالے سے اخبار جہاں بہت مشہور میکزین کا سوشل راؤنڈ اپ انٹریوز کروایا جعفری صاحب نے اور پورے کراچی میں جو بھی بڑے بڑے ایونٹس ہوتے تھے ان کو وہ کور کرتے تھے اور بہت فیئر کوریج ان کی تھی کبھی میں نے ان کو کوئی کسی کی سائیڈ لے کے ہوئے نہیں دیکھا اور ان نے بڑے لوگوں کی پروفائل بیل کی بڑی ارگنائزیشنز کی پروفائل بیل کی جعفری صاحب نے تو ایک بڑا لمبا سفر ہے اسے جعفری کا مجھے بڑی میری بڑی خوشگوار یادیں ہیں بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا تو آج سترہ ڈیسمبر کو ان کی یاد میں جو دن منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں بس اپنی یادوں کو تو ریفریش کرنا چاہتا تھا اور اپنے خیالات کو آپ پہ کھنچانا چاہتا تھا کہ ایک انسان اپنی ذات میں انجومن تھا اور اس نے ہم جیسے لوگوں کو جو ینگ لوگ تھے اس زمانے میں بہت کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جہاں بھی ہیں اور ہمیں اسد جعفری جیسے کردار اور چاہیے اس معاشرے میں جو منٹور ہو سکیں اور جو لوگوں کو سکھا سکیں کہ اصل صاحبت کیا ہوتی ہے بہت شکریہ